جمہ کشمیر کی تعلیمی آفتہ نوجوان اب نوکری کے بجائے اگریکلچہ ہارٹیکلچہ فش فارمنگ اور بی فارمنگ کے ساتھ ساتھ چیکن فارمنگ میں بھی خاصی دلچسپی لے رہے ہیں بانہ حال کے چمل واس علاقے میں زبیر احمد بھی ایسا ہی ایک ہونے ہارڈ نوجوان ہے اپنی کاروباری صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے زبیر نے سب سے پہلے اگریکلچہ سیکٹر کو چنا یہاں کامیابی ملنے کے بعد اب اس نے چیکن فارمنگ پر توجہ دی ہے اپنے پولیٹی فارم میں وہ چیکن کی سب سے نایا اب نسل کڑکنات کی افضائش شروع کی ہے جمہ کشمیر میں زبیر کی یہ پہلی کوشش ہے کڑکنات نسل کے چیکن سب سے زیادہ مد پردیش میں پائے جاتے ہیں اپنی مختلف خصوصیات کے سبب یہ کافی مہنگا بکتا ہے جو کڑکنات والا مرگہ ہے میں ایک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس ویڈیو میں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مرگہ ہے یہ دس سو اور بارہ سو روپے کا کیجی بکتا ہے تو میں نے ایمازون پہ جب اسی مرگے کو سرج کیا وہاں مجھے ایک سو آٹھ روپے کا ایک انڈا ملا تو پھر میں نے پتا کیا کہ کیا یہ جمہو کشمیر میں کہیں پر ملتا ہے تو لاسٹ پہ یہ جی اے سیجری جو رامنگر جمہو میں ہے تو وہاں پہ میں نے ونڈے اس کا چیک لیا تھا تو پھر میں نے لیا یہاں پہ بروڈر روم میں میں نے اس کو دو مہینے پالا جب میں نے وہاں سے لیا تھا تو ایک دن کا ایک چیک تھا تو یہ میرے لیے بہت ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ اس جو کالے مرگی کو جس کا میٹ کالا ہوتا ہے جس کا انڈا اتنا مہنگا ہوتا ہے ہائی نیوٹریشوس ہوتا ہے ایکٹر لوگ جو پورے ہماری انڈیا کے ایکٹر لوگ ہی اس کو کھاتے ہیں اور جو فائی سٹار ہوتلز ہے اس میں جو اس کا آمیلٹ بنتا ہے تو پھر میں نے جب وہاں سے لائے ان کو دو تین سو چوزے میں نے لائے تیک دن کا دکٹر بہت سارے بیمار جو ہے بہت سارے مریض جو ہے انہیں ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کھائی جائے کیونکہ یہ ہائی پروٹین ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ شگر میں بھی لگتا ہے اور بہت ساری بیماریوں میں جو ہے یہ مردگار ساویت ہوتا ہے اس کا میٹ ورنڈا اس کا